آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی مووی ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں جس میں ایک انیس سالہ لڑکی اپنے سے زیادہ ایج یعنی بوڑے لوگوں کے ساتھ فیزیکل ریلیشن بناتی ہے اور وہ بھی پیسوں کی وجہ سے یہ بوڑے آدمی اس لڑکی کے ساتھ کیسے فیزیکل ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کہہ کرتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے اس کہانی کی شروعات میں ہم ایک انیس سالہ لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی غریب ہوتی ہے غریبی اور پیسہ نہ ہونی کی وجہ سے وہ دن میں تین چار جاب کیا کرتی تھی اور اس کا نام سارا تھا سارا سب سے پہلے تو مورننگ میں ایک ریسٹورنٹ میں جاب کرتی تھی پھر وہ اس جاب کرنے کے بعد وہ ایک لیبارٹری میں ٹیسٹ ریویو کرواتی تھی اس کے بعد وہ ایک کلب میں بھی جاب کرتی تھی سارا لیبارٹری میں ٹیسٹ ریویو کرنے کے لیے آئی تھی جس کے بعد اسے ریسٹورنٹ جانا تھا جہاں پہ اسے صاف صفائی کرنی تھی ریسٹورنٹ کے کام کے بعد وہ اپنی دوست کے ساتھ بار میں آتی ہے جہاں پہ وہ دونوں مل کے ایک ڈرگز یوز کرتے ہیں اس کے بعد سارا اور اس کی دوست وہیں پہ دو آدمیوں سے ملتی ہے جن کے ساتھ انہیں انٹیمیٹ ہونا تھا اس کے بعد وہ دونوں آدمی آپس میں ٹوست کرتے ہیں اور یہ ڈیسائٹ کرتے ہیں جو جیتے گا وہ سارا کو لے جائے گا اس کے بعد ایک آدمی تو ٹوست جیت کے سارا کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے فیزیکل انٹیمیشن کے لیے صبح جب سارا گھر جاتی ہے تو گھر پہ اس کی بہن اور اس کے بہنوں ہی موجود ہوتے ہیں پھر سارا کا بہنوں ہی سارا کو گھر کا رینٹ پے کرنے کے لیے بولتا ہے جس پر سارا کہتی ہے کہ پچھلے مینے کا رینٹ میں نے دیا تھا اور جبکہ اس مینے کا رینٹ آپ لوگ دیں گے جس پر سارا کے بہنوں ہی کو گصہ آتا ہے اور سارا وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی سارا اپنے بائی فرنڈ ریڈن سے ملنے کے لیے آتی ہے اس کے ساتھ ابھی اس کا نیو نیو ریلیشنشپ تھا ریڈن سارا سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کے بعد اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ سارا کال کر رہی ہوتے ہیں اور اس کو ایک جاپ مل جاتی ہے جس کے بعد اسے انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے اب سارا کا انٹرویو سٹارٹ ہوتا ہے انٹرویو کرنے والی کا نام ڈینی ہوتا ہے جو کہ اس کی پورے کپڑے اتار کر اس کی پوری باڈی کو چیک اپ کرتی ہے ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ سارا کو سلیکٹ کر لیتی ہے اب سارا شام کو جاپ پر جاتی ہے جہاں پہ سب بڑے لوگوں کی ایک پارٹی ہوتی ہے سارا اور کچھ اور لڑکیوں کو وہاں پہ رومینٹک انداز میں کھانا سرو کرنا تھا تاکہ وہاں پہ موجود سب بڑے آدمیوں کو دل کو سکون مل سکے اور وہ ریلیکس ہو کے پارٹی کو انجوائے کریں یہ سب کام کرنے کے بعد سارا کو بہت زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں جسے دیکھ کے سارا بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد شام کو جب سارا کلب میں جانے لگتی ہے وہاں اسے ایک لڑکا ملتا ہے جو اسے عجیب انداز سے دیکھ رہا تھا اور اسے زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے جب ہی وہاں سے سارا نکل جاتی ہے اب سارا بہت ہی پریشان ہوتی ہے اور وہ بریڈن کے پاس چلے جاتی ہے کیونکہ بریڈن اس کی فیلنگز کو سمجھتا تھا اس کے بعد اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں سارا کال پر بات کر رہی ہوتی ہے جو کہ ڈینی کا کال تھا ڈینی اسے کہتی ہے تمہارے لئے ایک اور جاپ آفر ہے جس کے لئے تمہیں ڈبل پیسہ دیا جائے گا جو سن کر سارا ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے فوراں ڈینی کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ڈینی پھر اسے بتاتی ہے کہ اسے ایک بڑے آدمی کے ساتھ پوری رات گزارنی ہوگی ڈینی سارا سے کہتی ہے تمہیں بس یہ چائے پینی ہوگی اس کے بعد وہ بڑا آدمی تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ ڈینی نے چائے میں نین کی گولی ملائی تھی ڈینی اسے کہتی ہے یہ چائے پینے کے بعد تم ایک دم فریش محسوس کروگی اور تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوگا سارا جیسے ہی چائے پیتی ہے وہ بیٹ پہ جا کے لیٹ جاتی وہیں پہ سو جاتی ہے پھر وہ بڑا اسی روح میں آ جاتا ہے جس کے ساتھ ڈینی بھی ہوتی ہے ڈینی اس بڑے آدمی کو بتاتی ہے یہ سارا ہے آپ کو بس اس کے ساتھ سونے اور کوئی فیزیکل نہیں کرنا ڈینی کی یہ سب باتیں سن کر وہ بڑا آدمی سارا کے ساتھ سونے لگتا ہے اور بس وہ سو جاتا ہے کوئی انٹیمیشن نہیں کرتا جیسے ہی صبح ہو جاتی ہے سارا کو اس کی ڈبل پیمٹ دی جاتی ہے اور سارا اس کے بعد گھر جانے لگتی وہاں پہ پتا جالتا ہے کہ اس کو روم سے نکال دیا جاتا کیونکہ اس نے رینڈ پینی کیا ہوتا ہے کیونکہ اب سارا کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ چکے تھے تو اس کو کوئی پیسوں کی ٹینشن نہیں دی پھر وہ ایک فائف سٹر ٹوٹل میں اپنا روم بک کرواتی ہے اس کے بعد اگلی صبح سارا کو ایک پھر کال آتا ہے جہاں پہ اسے لیب میں بلایا جاتا ہے جہاں پہ اسے ایک ٹیسٹ کو ریویو کرنا تھا لیب کا کام ختم ہونے کے بعد سارا پھر ڈینی کی پاس چلی جاتی ہے جہاں پہ وہ نین کی چائے پی کے سو جاتی ہے اور پھر وہاں پہ ایک اور بوڑا آتا ہے جس کے ساتھ ڈینی بھی ہوتی ہے ڈینی اسے ساری نیم سمجھا کے وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد وہ بوڑا آدمی سارا کے ساتھ سو جاتا ہے اور جبکہ سارا کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے ساتھ رات بر کیا ہوتا رہتا ہے اگلے دن سارا جب بریڈن کے پاس جاتی ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے اس کے بعد سارا اپنے سارے کپڑے اتار کر اس کے ساتھ سو جاتی ہے اور کچھ ہی دیر بعد بریڈن کی موت ہو جاتی ہے یہ سارا کے لیے بہت بڑا دچکہ تھا کچھ ہی دن گزرنے کے بعد سارا ریسٹورنٹ جاتی ہے جہاں پہ اسے صاف صفائی کرنی ہوتی ہے جیسے ہی سارا ریسٹورنٹ سے واپس آنے لگتی ہے اسے وہاں پارٹی میں ایک لڑکا ملتا ہے جس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹی میٹ ہوتے ہیں سارا جیسے ہوتل کے روم سے باہر نکلتی ہے اسے وہاں پہ اس کا ایک دوست ملتا ہے جو دیکھے اس کا دوست اس سے پہ بہت گصہ کرتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم ایک گریوی لڑکی ہو جسے سن کر سارا ادھر ہی بیٹھ جاتی ہے اس کے بعد سارا یہ ڈیسائٹ کرتی ہے اس کے ساتھ رات کو جو بھی ہوتے اب وہ اس کو خود دیکھے گی اس کے بعد سارا ڈینی سے کہتی ہے مجھے یہ چائے نہیں پینی کیونکہ میں سب کچھ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے مگر ڈینی اس کی بات نہیں مانتی اور اسے چائے پلا دیتی ہے لیکن اس کمرے میں جانے سے پہلے سارا وہاں پہ کیمرہ چھپا دیتی ہے پھر سارا وہاں جا کے سوتی ہے تب ہی وہی بوڑا آدمی اس کمرے میں آ جاتا ہے جس کے ساتھ ڈینی بھی ہوتی ہے ڈینی اس بوڑے آدمی کو وہاں چھوڑ کے وہاں سے چلی جاتی ہے اب اس بوڑے آدمی نے بہت زیادہ مقدار میں ڈرگز لیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے جب ڈینی صبح آتی ہے وہ دیکھتی ہے وہ بوڑا مر چکا ہوتا ہے اس کے بعد ڈینی سارا کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے جو کہ بیوش ہوتی ہے جب سارا اٹھتی ہے وہ جب اس بوڑے آدمی کو وہاں پہ مروا دیکھتی ہے وہ پھر رونے لگتی ہے اس کے بعد ہمیں وہ کیمرے والا ویڈیو دکھایا جاتا ہے جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ بوڑا آدمی اس کے ساتھ صرف سو رہا تھا اس سے کوئی فیزیکل انٹی میٹ نہیں ہوا